واسا کی غفلت سر چڑھ کر گولنے لگی کھلے مین ہول نے ایک اور ننی جان نگل لی تاج پرار ازاق خالونی میں تین سالہ نومان گھٹر میں گر کر جان بہت اہلہ خانہ غم سے نڈھال متعدد بار شکایات درش کروائی مگر شنوائی نہ ہوئی لوہیکین کا اعظام ایم ڈی واسا کا نوٹس ایس ڈیو نومان خالد اور سب انجینئر محمد کاشف موطل انکواری کمیٹی تشکیل دیوی شہر میں سینکڑوں کھلے مین ہولز انتظامیاں کی غفلت کا مو بولتا سبود واسا اور بلدی ازمہ کی مشتارکہ سروے ریپورٹ سے اداد و شمال مرتب شہر کی چھے زون میں سینکڑوں مین ہولز کے ڈھکن غیب متعلقہ اداروں کی غفلت پر مبنی ریپورٹ لاہور نیوز منظریاں پڑے آیا الپی جی کی ازاد قیمتوں کے خلاف رکشہ یونین کا شہر میں جگہ جگہ احتجاج پہلے بابو سابو پھر ٹھوکر نیاز بیک اور کلمہ چوک میٹرو ٹریک پر دھرنا مظاہرین احتجاج ان رکشہ جلا دیا شدید نارے بازی الپی جی کی قیمتوں میں کمی اور پرچی فیز ختم کرنے کا مطالبہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ملگی رکشہ جلاو تحریک چلائیں گے چیمین رکشہ یونین مجید واری کی دھمکی ہر بند سپورا جلال کالونی میں محکمر ریلوی کا غیر کانونی تامرات کے خلاف آپریشن رہائش فیسر آپا احتجاج بن گیا ہے ٹائر جلا کر شدید نارے بازی رنگ روڈ کو بلاک کیے رکھا چوال اس سال سے مقیم ہیں اب بغیر نوٹس نکالا جا رہا ہے مظاہرین ہالنڈ میں گستاخانہ کھاکوں کی اشارت کے خلاف چنگی امرسدوں میں احتجاج مظاہرین کا گستاخی کے مرتقب ممالک کے بائیکارٹ کا مطالبہ ناموسی رسالت کے لیے سب کچھ قربان ہے مظاہرین فلس کی ناکہ سکمت اعملی ڈاکو بے لگام ڈالفن سکوارڈ اور پیرو فورس بھی وارداتیں رکھنے میں ناکام سیف سٹی آتھارٹی کے کیامروں سے بھی مدد نہ لی جاہ سکی شہر میں پندرہ ڈاکے شہری لاکھوں روپے نقضی سے محروم اسلام پورا نسٹر کالنی شفیق آباد ڈاون شرپید اکیتی کی وارداتیں شاد باق شمالی چامنی ساندھار آوے روٹ میں بھی شہری لٹ گئے خاور مانکہ اور ڈی پیو پاک پتن ترازے میں مزید حقائق سامنے آ گئے دونوں کے درمیان دو مرتبہ تلخ جملوں کا تبادلہ اور جھگڑا ہوا پہلی مرتبہ پانچ اگس کو عمران خان کی آہلیہ کی بیٹی اور بیٹے کو ناکے پر روکا گیا 23 اگس کو خاور مانکہ کو ناکے پر روکنے پر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ایڈیشن آئی جی انویسٹیگیشن ابو بکر خدا بکش نے انکوائری شروع کر دی اس کے رزوان گاندل پیش اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا خاور مانکہ کو بھی بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر لیا گیا ڈی پی او پاک پتن کی تبدیلی پولیس کا اندرونی معاملہ ہے رزوان گاندل کے خلاف مسلسل شکایات پر آجی پنجاب نے نوٹس لیا ڈی پی او کی تبدیلی کے لیے بنی گالا یا سی ایم ہاؤس سے کوئی حکم جاری نہیں ہوا صبح وزیر طلب فیاضل حسن چوہان کی فریس کانفرنس بولے دس سال تا گوڈ گورننس کی چھتری تلے بیٹ گورننس چلتی رہی پولس سہت تعلیم سمیت تمام شعبوں میں حالات خراب ہیں پنجاب اسمبلی میں قائد حصو اختلاف کی ریکوزیشن پر احترازات نو لیگ کی آرہکین کی سیکیرٹری اسمبلی سے ملاقات خاجہ امران عزیر کہتے ہیں حمزہ شہباس کو اپوزیشن لیڈر بنانا پڑے گا خاجہ سلمان بولے اس طرح ہوتا رہا تو کام نہیں چلے گا پی ٹی آئی کی کھلاری بھی کپتان کے نقشے قدم پر صبح وزیر بلدیات نے بلدیات اداروں کی بہتری کی ٹھاندی نا اہل اور کرپٹ افسر کی سفارش نہیں ہوگی دو ماہ میں واسے تبدیلی لائیں گے علیم فان کی اجلاس میں افسران سے گفتگو صبح وزیر ایکسائز حافظ ممتاز نے بھی باقاعدہ کام شروع کر دیا ایکسائز دفتر میں اجلاس کی صدارت کی وزیر صحت یاسمین راشد سے سیکیرٹری صحت کی ملاقات میو اور سرویسز ہاسپٹلز بھی دورا مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ عام انتخاب کے بعد اب زمنی انتخابات کا مارکہ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا سینتیس نشستوں پر الیکشن ہوں گے لاہور سے قومی اسمبلی کے دو حلقوں این ایک سو چوبیس اور این ایک سو اکتیس جبکہ پی پی ایک سو چونسٹ اور پی پی ایک سو پینسٹ پر مقابلہ کاغذات نامزدگی ملنا شروع ہو گئے اٹھائیس اگس سے وصول کیے جائیں گے فیرست اکتیس اگس کو آویزہ کی جائیں گی این ایک سو چوبیس سے لیگی راہنما سہیل چوکت بڑھ کے نمائندے سمیت دست جبکہ این ایک سو اکتیس سے تیرہ امیدباروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے الیکشن میں فرائز کی ادائی کی ریٹرننگ افسرام نے حلق بھی اٹھا لیا پاک بھارت اب بھی تنازہ حل ہونے کا امکان بھارتی انڈس وارٹر کمیشن وفت کی واغہ کے راستے لاہور آمد پاکستان انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شہ کی جانب سے مہمانوں کا استقبال بھارتی وفت پاکستانی وارٹر کمیشن سے دو روزہ مذاکرات کرے گا صدر مسلمی قنون شہباز شریف کی سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی کے گھر آمد آصف کرمانی کے والد کے انتقال پر اظہار تازیت خاجہ آصف اور سردار آیاز صادق بھی شہباز شریف کے ہمراہ پنجاب چپن کمپنی سکینڈل نے بڑی پیش رفت مہکمہ لوکل گورنمنٹ کی سولہ کمپنیاں فوری بند کرنے کی سفارش سیکیٹری لوکل گورنمنٹ آرف نواز بلوچ نے سمری پر دستاخت کر دیئے حتمی منظوری کے لیے معاملہ سبائے وزیر بلدیار کے بعد کابینا میں رکھا جائے گا لاہور نیوز ثبوت منظر عام پڑے آیا وزیر آزم کے سو دن کے پلان پر کام تیز ایف پی آر میں اکھاڑ پچھار ڈاکٹر اکسانہ یاسمین کو اہدے سے ہٹا دیا گیا ڈاکٹر محمد جانزیب خان نے چیئرمن ایف پی آر تائنات ایک ٹو مہگائی نے مت ماری اوپر سے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن دی مقروض شہر کے پچاس ازاد یوٹیلٹی سٹورز وران ہونے لگے دالیں شینی چاول سمیت دیگر اشیاء تو ملتی نہیں جو ملتی ہیں وہ بازار سے بھی مہنگی عوام نے یوٹیلٹی سٹورز کا رفت کرنا ہی چھوڑ دیا حکومتی احکامات نظرانداز کسٹمز حکام کی منمانیاں سو سے زائد سپاہی اور ڈرائیورز کو ذاتی کامو پر لگا دیا متعدد اہلکار افسران کے رشتہ داروں کے گھر بھی ڈیوٹی پر معمول لاہور نیوز حقائق منظر عام پر لے آیا لاہور ہائی کورٹ کے جیسٹس علی اکبر کو ریشوی نے میانی صاحب قبرستان کی ارازی پر قبضہ کرنے والے افراد کے ریپورٹ طلب کر دی میانی صاحب قبرستان کی شاردیواری مکمل ایک ہزار سائدار درخت لگائے گئے ہیں اسسسنٹ کامیشنر سفدر ورک نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ادارت قبرستان میں اپکی قبرے بنانے پر پہلے ہی پابندی لگا چکی ہے زلے انتظامیہ شہر کو سموک کے گھیرے میں آنے سے پہلے ہی اقدامات کرے گی کٹائی کے بعد پسلے جلانے بھٹے بند رکھنے اور دھوان دینے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا کمیشنر ڈاکٹر مشتبہ پراشا کی زرصدارت اجلاس میں اہم فیصلے ٹی سی کی ہداک پر ایسسٹنٹ کمیشنر مارل ٹاؤن کا گلگزون کا دورہ انصداد دینگی کی حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا میٹرو پلٹن کا مال روڈ کو کبصورت بنانے کی ہائی کورٹ کے حکم پر منوان عمل کرنے کا فیصلہ اندارکری چاک سے شہرنگ پروس تک تاریخ امارتوں کوئی تزین و عراش بھی کی جائے گی بھاری رحم خرچ کی جائے گی ایک کروڑ بارہ لکھ ایک راجاتی منظوری ہاؤس کے آئندہ اجلاس سے لی جائے گی پاکستان رینجرز منجاب خدمت خلق میں بھی پیش پیش گورنمنٹ ہائی سکول چھٹیاں والا میں فری میڈیکل کیمپ لگایا بریزوں کے ٹیسٹ اور مفت عدویات کی فراہمی ونگ کمانڈر لیٹیننٹ گرنر ازوان آمیر بولے بس باندہ علاقوں میں طبی سہولیات پر آہم کرنا ہمارا ویجن ہے مریضوں کے ساتھ آئے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے پی سی بی گورننگ باری میں بران کے نام فائنل نوٹیفکیشن جاری احسان مانی اور حسد علی خان وزیراعظم کے نمائندے کے طور پر شامل چیرمن پی سی بی کا انتخاب چار ستمبر کو ہوگا الیکشن کاش ریڈیول جاری واسیم اکرم کہتے ہیں احسان مانی کی تقروری ملک کی پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ سے ہوم سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا کامی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹونٹی میچز کھیلے گی نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز تین ٹیسٹ تین ونڈے اور تین ہی ٹی ٹونٹی پر مشتمل ہوگی اور بچے ہو جائیں خوش چڑھیا گھر سے آئی ہے اچھی قبر ہوگٹیورز نے دیا ہے بچے کو جن زو مہرم کی تعداد بیس ہو گئی شوی کپورا سے پکڑا گیا سولہ فیٹ لمبا از زہاوی زو فیملی کا حصہ بن گیا